محمد رفانہ موزہ غازنی خنانہ دا میری عاشی ہیں جی ساڑھے سکول گورنمنٹ علیمیٹری سکول دے وچہ تقریباً دو سو بچے بچے تعلیم حاصل کردیں جی جس دے وچہ ایک ازازہ ہوندہ ہے جی ساڑھے بچے تعلیم تو بلکل محروم رہ جاندیں جی برائیم اربانی وزیرالہ چودری پرویز الہی سے گزارش آئے کے ساڑھے سکول دے وچہ ازازہ پورے کی تجامن تاکہ ساڑھے بچے صحیح تعلیم حاصل کردیں اور میں موزہ غازنی خنانہ کا رخیش ہوں ہمارا سکول گورنمنٹ علیمیٹری سکول غازنی خنانہ میں تقریباً دو سو بچے اور بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کے لیے صرف ایک استاد موجود ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے اور بچے جو ہیں وہ میاری تعلیم حاصل کرنے سے کاثر ہیں ہم وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے سکول میں اتحادزہ کی کمی کو پورا کیا جا سکے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اور بچیاں میاری تعلیم حاصل کردیں میرے نام حسید ایمان میں گورنمنٹ علیم سکول غازنی خنانہ میں بڑھتا ہوں ہمارے سکول میں تقریباً دو سو کی قداد ہے سٹوڈنٹ ہمارے سکول میں ایک سکول ہے تو تک سعادزہ ایک ساتھ پڑھا رہا ہے ہمیں ہمیں دو تین اور تیچر آپ بھیجے تاکہ ہمارے سکول کی بڑھائی اچھی چلی جائے میرا نام حسید ایمان میں گورنمنٹ علیم سکول میں پڑھتا ہوں میرے سکول میں دو سو تقریباً دو سو کی تعدادہ صرف ایک ساتھا پڑھانے کے لیے ہیں پرائی میر پانی میں سکول میں ساتھا کی کمی کو پورا کیا جائے جی بالکل ویہاڑی کے نواہی اڈال لڈن کے علاقہ موزہ غازی غنانہ میں محکمہ تعلیم نے غفلت کی انتہا کر دی معصوم بچوں کے لیے کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا گیا گورنمنٹ الیمنٹری سکول تین سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پوری طرف حال نہ کیا جا سا گیا اسی حوالے سے بچوں کے والدین نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سکول میں معصوم بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اساتھا کی شدید کمی ہے دو سو بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف ایک سرکاری ٹیچر تائنات ہے جس کی ویسے بچے میاری تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہے متعلقہ حکام کی طرف سے اگر سکول کا سٹاف مکمل نہ کیا گیا تو یہ تعلیمی دارہ عدم توجہ کا شکار رہا تو ہمارے گاؤں کے معصوم بچوں کا بنیادی تعلیمی حق پمال ہو جائے گا جس سے ان کا مستقبل تاریخ ہونے کا خطرہ ہے لہٰذا وزیر پنجاب چودری پرویز علاج سے مطالبہ ہے کہ اس کا فوری نوٹس لیا جائے اور سکول کے سٹاف کو مکمل کیا جائے جائے جائے